السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے سامنے رمضان کے تین ضروری کام بتانے والا ہوں جو ہم لوگ صبح اور شام میں کرتے ہیں یعنی صبح صادق کے وقت اور روزہ کھولتے وقت اور رات میں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں رمضان کے تین اہم کام سہری کی دعا کیا ہے افتار کی دعا کیا ہے اور نماز تراویح کی دعا جو چار رکعت ہونے پر جو بیٹ کر کے ہم لوگ تراویح کی دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے آج میں آپ کے سامنے ہنڈی میں اور عربی میں بتانے والا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یاد کرنے بس آپ سے گزارشے کے ویڈیو کا پاخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں نیت کرنا اس کے حوالے سے مذہب اسلام میں کہا گیا ہے نیت نام ہے زبان کی ذریعے سے اقرار کرنا اور دل میں ارادہ کرنا اسی کو نیت کہا جاتا ہے لیکن آپ دل سے اگر نیت کر لیتے ہیں دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو کافی ہے لیکن اگر آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے تو سہری کی جو نیت ہے جو پڑھ کر کے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ دعا آپ سن لیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے روزے کی اللہ کے لیے رکھوں گا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے سہری کرنے کی ایک اور دعا تھی ہے وہ بھی آپ سن لیں جو آپ کو آسانی لگے وہ آپ یاد کر لیں جس کا مطلب ہوتا ہے دوستو میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی تو آپ کو جو آسانی لگے آپ یاد کر لیں اور پڑھیں یہ ہو گئے دوستو سہری کی دعا اب افطار میں جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس کی دعا کیا ہے وہ بھی آپ سماد کر لیں اس کی دعا ہے دوستو ایک چھوٹی دعا ہے بہتی چھوٹی آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اللہم لکسنتو وعلا رزق کا افطرتو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے روزے کا افطار کیا تو یہ سب سے چھوٹا افطار کرنے کی جو دعا ہے وہ سب سے چھوٹی دعا ایک اور دعا ہے دوستو افطار کرنے کی تقریبا یہ دعا سارے لوگوں کو یاد ہے اور یہ تھوڑا لمبا ہے آپ سن لیں جو آپ کو آسانی لگے وہ آپ یاد کر لیجیگا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ اے اللہ میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لائیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے روزہ کھول رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے دوستو دیکھیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے نیت بتایا ہے وہی آپ نیت کریں بلکہ آپ دوسری نیت بھی کر سکتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ کے ذریعے سے بھی نیت کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ اردو میں کریں آپ ہندی میں کریں آپ اپنی زبان میں ہی نیت کر لیں اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں کسی دوسرے اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں تو آپ اردو کے بجائے آپ جس علاقے کے رہتے ہیں کھوٹھا سے آپ کرنا چاہتے ہیں نیت تو کھوٹھا سے کریں اگر آپ جو ہے وہ تو کینیڈا سے رہنے والے ہیں تو وہاں کی زبان مطلب یہ ہے دوستوں کہ جس طرح سے آپ چاہیں نیت کرنے بس آپ اتنا بھی کہیں کہ میں روزہ تیرے لیے رکھ رہا ہوں اور روزہ کھولتے وقت یہ کہیں کہ میں تیرے لیے روزہ کھول رہا ہوں تو یہ بھی کیا ہے صحیح ہو جائے گا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس طرح سے آپ نیت کرنا چاہیں کریں لیکن نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں لیکن زبان سے کہہ دینا یہ بہتر ہے اب تراوی کی دعا کیا ہے دوستوں تراوی کی دعا جب ہم چار رکات جب ہو جاتی ہے اس کے بیچ جو ہم لوگ کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تراوی کی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں تراوی کی دعا کیا ہے تو یہ دعا جو ہے وہ تراوی کی دعا ہے بہت آسان ہے دوستوں اگر آپ یاد کرتے ہیں تو آپ ہی کے لیے فائدہ ہے لیکن اگر آپ یاد نہیں کر پاتے ہیں تو جو آپ کو یاد ہو آیت القرصی یاد ہو تو وہ آپ پڑھیں درود پاک یاد ہے تو آپ جب تک تراوی کی نماز کے با چار رکات کے بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں اس وقت آپ درود پاک پڑھیں یا کوئی بھی قرآن مقدس کی صورت پڑھیں یا آپ آیت القرصی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں یہ سب دعا پڑھنا یہ کوئی ضروری یا فرض نہیں ہے البتہ بہتر ہے کہ پڑھیں گزارش دستوں کے اس کلپ کو شائر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے اور وہ بھی ساری دعائیں یاد کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بارکاتہ